شہر اقتدار میں بڑی گرفتاریاں تحریک انصاف کے راہنما شیر افزل مروت اور شویب شاہین گرفتار شیر افزل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا شویب شاہین کو اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا پولس سے مضاحمت کرنے پر شیر افزل مروت کا گارڈ بھی گرفتار تحریک انصاف کے ارکانے اسیملی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود باہر آنے سے گریس وزیر اعلیٰ خیبر پاکتونخواں کے صحافیوں پر بےہودہ الزامات اسلام آباد جلسے میں علی امین گنڈاپور کی غلی زبان نے اقلاقیات کا جنازہ نکال دیا صحافیوں کو حریص اور بکاؤ مال کہہ کر ننگا کرنے کا اچھا بیان دیا صحافی خواتین پر بھی غلازت انڈھیلتے رہے صحافی تنظیموں کا وزیر اعلیٰ کے بیان پر شدید احتجاج پارلیمانی ریپورٹرز کا سینٹ اور کامی اسیملی سے واک آؤٹ بریسٹر گوہر اور عمر ایوب کی صحافیوں کو منانے کی کوشش دونوں پی ٹی آئے رہنما پریس گیلری پہنچے صحافت تنظیموں کی علی امین گنڈاپور کے الزامات کی شدید مزمبر خواتین کے خلاف نازبہ ریمارکس پر مافی کا مطالبہ کر دیا ایسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا شدید رد عمل ایمنٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں صحافی دباؤ میں فرائض نبھاتے ہیں تحریک انصاف علی امین سے باسپورس کرے علی امین گنڈاپور کے الزامات اور دھمکیاں ناقابل برداشت ہیں مریم نواز کے لئے انتہائی قابل اعتراض زبان کا استعمال نون لی کے راہنماوں کا چیلنج اتا تاڑڑ بولے علی امین اٹکپل پار کر کے دکھائیں وزیراعلا کی پی دہشت گردوں سے ٹرتے ہیں مگر جلسے میں خاتون کو للکارتے ہیں آپ جیسے کئی وزیراعلا ڈیل کیے ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز اور اداروں پر نکالا ازما بخاری بولی ایک نشائی نے خاتون وزیراعلا کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی پنجاب پولس نشائیوں کا نشا جلد اتار دیتی ہے گنڈاپور نے پندرہ دن دیئے بیس دن دیتی ہوں نکلوائے اپنے لیڈر کو باہر پی ٹی آئی نے پھر اپنے وعدے کی دھچیاں اڑا دیں جلسے کے ایسو پیس پر عمل نہ کیا شام سات بجے ختم ہونے والا جلسہ رات دس بجے تک جاری رہا برسٹر گوہر علی امین سمیت مرکزی قیادت تاقیر سے پہنچی تیسرے درجے کی قیادت سٹیچ پر موجود رہی جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور آئینی اصلاحاتی پیکج لانے کا مشن اہم قانون سازی کے لیے صدر اور وزیراعظم متحرک شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے عرقان کو اشائیہ پی پی اے رکان بھی ایوانے صدر میں جمع صدر اور وزیراعظم مجاوزہ قانون سازی پر اعتماد ملیں گے حکومتی اتحاد قوم اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کے قریب پہنچ گیا جی یو آئی کی حمایت ملی تو مزید تین ووٹ درکار ہوں گے سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ چونسٹھ ووٹ ملنے کی بھی قوی امید مولانا حکومت کا ساتھ دینے کا اشارہ دے چکے ہیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور حکومتی عرقان میں تلخ کلامی عمر ایوب معیشت کی تباہی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا عمر ایوب کے الزامات پر ایسن اقبال کا تنس الزامات چور مچائے شور کے مستاق قرار دے دیا کہاں معیشت پر چڑھے پلاسٹر کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے نون لیگ حکومت گئی تو گروت ریٹ 6 فیصد سے زیادہ تھا پی ٹی آئی دور میں جی ڈی پی گر کر ایک فیصد تک پہنچے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کا مدت ملازمت میں توسی لینے سے صاف انکار میٹنگ میں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس کی ملازمت میں توسی ہوگی میرا جواب تھا باقیوں کی توسی کر دیں میں ملازمت میں توسی قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو رانہ سنہ کہہ رہے ہیں آپ توسی پر راضی ہیں صحافی کا سوال انہیں میرے سامنے لے آئے چیف جسٹس کا جواب کہا اس میٹنگ میں رانہ سنہ اللہ نہیں موجود تھے آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پر بے پنات انقیت کیجئے دلائل دے کر کے گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اور ان کو برطرف کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو بد طرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کانڈکٹ کی وجہ سے اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں فیصلوں پر تنقید کریں لیکن گالی دینا درست نہیں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں چیف جسٹس کازی فائزیزہ کر نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کہا پہلے وکیل کو کیس لگنے سے قبل فیصلہ پتا ہوتا تھا اب مجھے بھی دیگر ججز کے فیصلے کا پتا نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کی وجہ سے فلان کیس نہیں لگا اب کیس چیف جسٹس نہیں بلکہ کمیٹی مقرر کرتی ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو نیب ترامیم کیس کا فائدہ مل گیا نیب نے نیات و شخانہ ریفرنس واپس لے لیا بانی پی ٹی آئے کے وکیل کی کیس ختم کرنے کی استعداد اعتصاب عدالت نے کیس سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا ایف آئے نے کیس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی عربوں کھربوں کی زمین اور کوڑیوں کے بھاؤ اشرافیہ کلاب لاہور جمخانہ کی مہانہ لیز صرف چار سو ستنہ روپے اشرافیہ عوام کے پیسے سے مزید عیاشی نہیں کر سکتی امجد علی جعوید کا عیوان میں دھوان دھار خطا لاہور جمخانہ سے پچتر سال کا تاوان وصول کرنے کا مطالبہ مشتبہ شجاور احمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سپیکر ملک احمد خان بھی اشرافیہ پر پرس پڑے سپیشل کمیٹی سے دو ہفتے میں ریپورٹ طلب چودری شجاعت سے اجاز الحق کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چودری شجاعت نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے تمام قوتوں کو ایک پیچ پر آنا ہوگا سیاستدان ملکی مفاد کے لیے ذاتی انا قربان کریں اجاز الحق نے کہا کہ ہر فورم پر کھردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور سے شیخ پورا جاتے ہوئے رودہ منصوبے کا دورہ لوگوں سے زبردستی زمینے لینے کی عبامی شکایت پر اظہاریں ناپسندید گی نواز شریف اور مریم نواز کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت رودہ پروجیکٹ میں آنے والی کچھی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا تعمیراتی میار کی منیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق ریبر ٹریننگ اور ورکس اینڈ پیرات سائٹ کا بھی دورہ سندھ حکومت نے ارسا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کی مخالفت کر دی نسان کھوڑوں نے ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف سندھ اسمبلی میں قراردات پیش کر دی کہتے ہیں ارسا ایکٹ میں کوئی ترمیم منظور نہیں صوبوں کی مرضی کے بغیر ترمیم کیسے ہو سکتی ہے صوبے کے پانی کی کٹوتی منظور نہیں یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے ملک بھر کے ایک سو پندرہ ازلا میں پولیو مہم کا آغاز وزیراعظم شہباز شریف نے بچوں کو انصدادے پولیو کے کترے پلا کر مہم کا آغاز کیا خصوصی مہم کے تحت دو لاکھ چھہاسی ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کیلئے ہماری کوششیں رنگ لائیں گی کراچی کارساز حادثہ کیس منشاط کے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کی درخواست زمانت مسترد ریڈیشل میجسٹریٹ شرقی نے ملزمہ کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمہ کے وکیل نے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا وزیر اطلاف پنجاب ازمہ بخاری کے خلاف پروپاگینڈا کا کیس فلق جاوید سمید پانچ ملزمان کے شناختی کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ ایف آئیے سائیبر کرائم نے نادرہ کو مراسلہ لکھ دیا ملزمان میں فلق جاوید صرف پاکستان میں موجود ہیں باقی چاروں بیرونے ملک ہیں ملک کی تاریخ کا پہلا چیمپینز کپ پانچ بڑی ٹیموں میں ہوں گے گانٹے کے مقابلے چینمن پی سی بی محسن نقوی کی فیصلہ باد میں چیمپینز کپ کی پانچ ٹیموں کے منٹورز سے ملاقات چیمپینز کپ کے انتظامات پر تفصیلی مشابرت ہوئی چین میں ایشین ہاکی چیمپینز ٹرافی کے مقابلے جاری پاکستان اور کوریا کا میچ دو دو گول سے برابر پاکستان کے ہنان شاہد نے دونوں گول آخری منٹ میں کیے گزشتہ روز بھی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ برابر رہا تھا پیریس میں پیرالیمپکس کی رنگا رنگ اختتامی تقریب ویفل ٹاور کو بلکہ کم کموں سے سجا دیا گیا اتشبازی اور فرنکاروں کی خوبصورت پرفارمنس چین چھانوے گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فہرست رہا مقابلوں میں نواسی ملکوں کے دو ہزار سے زائد کھلاڑی شریک ہوئے اکالبی کھلاڑی جانک سینر نے یو ایس اوپن کا ٹائٹل جیت لیا جانک سینر نے امریکہ کے ٹیلر فرنٹیس کو شکستی روا سال یہ ان کا دوسرا گرانڈ فلم ٹائٹل ہے اتالبی کھلاڑی نے فتح کو اپنی بیمار خالہ کے نام گر دیا میکمہ ایکسائز میں منپسند نمبر پلیٹس کی تشہیر کومیڈین افتخار تھاکور نے بھی ونٹی نمبر کی ڈیمانڈ کر دی افتخار تھاکور نے تھاکور ون نمبر مانگ لیا مفتی عبدالقوی کو مفتی قوی ون نمبر مل گیا ڈریکٹر محمد آصف کہتے ہیں مفتی عبدالقوی کو نمبر پلیٹس بطور سبینی اردی گئی ادھاکارہ سنہ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ بند بچوں کو بھی دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف مختلف نمبر سے دھمکیاں میز کالز آ رہی ہیں گاڑی کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے ادھاکارہ کا سابق خوابند اور سسر پر حراسہ کرنے کا الزام